مرد حق لیتا نہیں ہرگز کسی سے رنگ و بو ہے اسے منظور صرف اللہ ہی سے رنگ و بو تاب و تب سے ہر زمان اس کے لیے جان اور ہیں ہر نفس ہر ثانی حق کی طرح شان اور ہے مرد مومن کو جہاں میں محرم اصرار کر شرع رمز کل یوم کر بیان سو بار کر کارروہ کی جز حرم ہرگز نہیں منزل کوئی غیر حق اصلا نہیں ہے اندرون دل کوئی میں نہیں کہتا کہ تبدیل اس نے کر لی اپنی راہ کارروہ بھی اور ہے اب اور ہے اس کی نگاہ مرد حق کسی اور سے رنگ و بو حاصل نہیں کرتا یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں اپنی زندگی ڈھالتا ہے ہر لمحہ اس مرد حق کے بدن میں ایک نئی جان ہوتی ہے اور ہر لحظہ حق کی طرح اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے تو اے مرد حق مرد مومن تو ان بھولے ہوئے راز سے پھر آگا کر اور ان سے کل یوم کی رم کی شرح میں بیان کر ملت کے کافلے کی منزل کعبے کے سوا اور کوئی نہیں اور اس کافلے کے دل میں حق کے سوا اور کچھ نہیں گویا مومن کی زندگی کی منزل بھی اس معبود حقیقی کے سوا اور کوئی نہیں اور نہ اس کے دل میں اس خالق کے سوا کوئی اور ہی بستا ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ملت کا راستہ کوئی اور ہے البتہ آج صورتحال یہ ہے کہ اب کافلہ وہ نہیں رہا اور اس کی نگاہ بھی اور ہو گئی ہے وہ نہیں رہی مطلب یہ کہ ملت کا راستہ تو وہی ایک راستہ ہے کعبے کو جانے والا مرکزیت کا راستہ لیکن آج کی ملت کی سوچ پہلی جیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عظمت سربلندی حاصل نہیں ہو پا رہی مین میسیج یہ ہے کہ ہلہ میں جد و جہد کرو اسٹرگل کرو اور اپنا صلاحیتیں بڑھاؤ ملت کا راستہ